فتنہ گوھر شاہی اس فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے خاص طور پہ پاکستان کے سندھ کے علاقے کے اندر انجمن سرف روشان اسلام کے نام پہ ایک تنظیم بنا کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ کھولا ہے اور ہلاکت اور بربادی کی طرح مسلمانوں کو کھیچ رہے نعرہ بڑا پیارا ہے آپ نے دیکھ رہی ہوگی ایک سر دل کی شکل بنا کر اس دل کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں حقیقت میں حقیقت ان کی کیا ہے آئیے میں اس ظالم کا تھوڑا سا تعریف آپ کو کروا دوں یہ صوفی عقیدے کا حامل تھا قبر پرست تھا صوفی تھا اور پھر اس نے دعویٰ کیا چاند اور حجرِ اسود میں اپنی تصویر نظر آنے کا نومبر انیس سو اکتالیس میں راولپنڈی میں پیدا ہوا ساٹھ سال کی عمر میں برطانیہ میں ہلاک ہوا گوھر شاہی کے دعویٰ کے اندر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو کافر قرار دیا اس کے خلاف فتوہ دیا صوفیہ کا گروہ اس کا دفاع کرتا رہا اور خاص طور پر نازم الدین حقانی اور ہشام قبانی یہ وہ صوفی تھے جو آخر وقت تک اس کی حمایت کرتے رہے اس سے سوال کیا گیا کہ آپ مہدی ہیں کہا نہیں میں نے یہ صرف نشانیے بتائی ہیں اب لوگوں کو میری وہ نشانیے مہدی والی میرے اندر نظر آ رہی ہیں تو میرا کیا قصور ہے یونس گوھر شاہی جو اس مجرم کا جانشین بنا اور اس پوری کفر کی تحریک کی ریلڈ کی ہڈی بن چکا ہے اس نے نیا کلمہ اجاد کرتے ہوئے کیا کفر بکا لا الہ الا ریاض کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے وہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق اس کی باطنی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے سرکار گوھر شاہی کے دنیا میں آنے سے آنے کے بعد اللہ کی علوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے سرکار گوھر شاہی آگے اب کوئی اللہ کی علوہیت کا نعرہ نہیں لگا سکتا کوئی اللہ کی ربوبیت کا اعلان نہیں کر سکتا یہ شرک ہے میں کہتا ہوں تیرے پاس جو جنت ہے وہ دجال والی جنت ہے اگر رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانا شرک ہے تو ہمیں یہ شرک منظور ہے ہم رب کی توحید کا واضح لگاتے رہیں گے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے اور جو اس راستے میں اپنے جھوٹے الہوں کو لائے گا رب کی طرف سے لا کے آوازے کی تنوار کو چلا کے اس کی گردن کو کاٹتے رہیں گے اس نے کہا جب تک وہ نہیں آیا تھا کوئی بات نہیں تھی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اللہ کی علوہیت کا اعلان کرتے تھے ربوبیت کا اعلان کرتے تھے لیکن اب سرکار گوھر شاہی تشریف لا چکے ہیں اور سرکار گوھر شاہی رب العرباب ہیں سارے ربوں کے رب ہیں رب العرباب ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امتِ اسلام مجھے کہنے دیجئے آپ کے یہ جذبات بڑے پیارے ہیں اِنَّا لِلَّهِ کی صدائیں بڑی پیاری ہیں استغفر اللہ کی آوازیں بڑی پیاری ہیں لیکن اللہ کے لیے عملی طور پر میدان میں کھڑے ہوئیے اور لا الہ الا اللہ کے پیغام کے نشر کے لیے کچھ کیجئے اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کا حالی بنائیے اس میدان میں آگے بڑھے اللہ کے گھر بنائے مساجد بنائے مدارس بنائے توحید پہ لیٹریچر چھاپیں کچھ کر کے جائیں اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہم کچھ کرنا سکیں گے اور اس وقت کی تمنایں کسی کو فیدہ نہ دے گی اس نے کہا پہلے جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا اب گوھر شاہی رب العرباب بن کے آیا ہے اس سے پہلے جس نے اللہ کی علوہیت اور ربوبیت کا اعلان کیا اس کو معافی مل سکتی ہے جملے سنیے کفر کے اس سے پہلے جس نے اللہ کی علوہیت اور اللہ کی ربوبیت کے آوازیں بلند کیے اس کو معافی مل سکتی ہے لیکن آج کے دن کان کھول کر سن لو کہ اب لا الہ الا ریاض والی دعوت بلکل اوپن ہو گئی اب اگر کوئی اللہ کی علوہیت کی بات کرتا ہے اب کوئی اللہ کی ربوبیت کی بات کرتا ہے یا اب کوئی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو یہ اس کو معافی کبھی نہیں ملے گی کہا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا ریاض یہ دونوں ملا کر نہیں پڑے جا سکتے کیونکہ ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی خامند ہوتا ہے تو ہم نے ایک رب کو مان لیا ہے اور وہ رب ریاض احمد گوھر شاہی ہے اب اللہ کی ربوبیت کا اعلان چھوڑ دیجئے اب جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتا ہے وہ مشرق ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد اس نے اللہ کو ریاض احمد گوھر شاہی کی علوہیت کا شریک بنایا اللہ کی قسم یہ کفر یہودیوں سے نہیں ملے گا یہ کفر نصارہ سے نہیں ملے گا یہ کفر آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا یہ اس ظالم جماعت کا یہ اعلان ہے اور ان کے اندر موجود یہ کفر ہے جس کے سامنے بند باندھنا جس طرح اہل الحدیث علماء نے جس طرح اہل الحدیث علماء نے مرزا قادیانی کے سامنے بند باندھے اس ظالم کو کافر قرار دیا ضرورت ہے فتنہ گوھر شاہی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اس کے اندھیروں سے امت کو واضح کیجئے کہا نہ تو اللہ کو یہ زیب دیتا ہے نہ رسول اللہ کو یہ زیب دیتا ہے نہ کسی ولی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ وہ ریاض احمد کے آنے کے بعد اللہ کی علوہیت کا اعلان کرے کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تو بھر اس کی چھٹی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ جو وقت چل رہا ہے نا اس وقت سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مسلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں مسلحت بنا لیں لیکن میں بالکل ننگا ہو کے ہر مسلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی علوویت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے اور جب تک اور جب تک کسی نے جب تک کسی نے سرکار گوھر شاہی کے رب العرباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معفی ہو سکتی ہے لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی اس کے بعد کوئی اللہ کی علوویت کا ذکر نہیں کر سکتا جو جو کر رہا ہے وہ اپنے لئے گڑا کھود رہا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم امفائی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑے ایک عورت کے دو شہر نہیں ہو سکتے تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا علوویت کی بات کرے بے شہر بے شہر یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے غستاخی کریں گے لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا میں نے کہا نہیں کہ میں ننگا ہوکے بولڈ رہا ہوں سچ کہا میرے اللہ نے اپنے سچے کلام میں بڑا ہی سچ بیان فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا وہ ظالموں جب ریاض احمد گوھر شاہی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق کون دیا کرتا تھا اگر عقل سلامت ہے اگر عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہے مجھے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں یہ پانی کا گندے قطرے سے جنم لینے والا انسان میرے خالق و مالکی الوحیت پہ اس طرح بھی ڈھاکے مارے گا بتاؤ جب ریاض اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کا رازے کون تھا اس کی ماں کے پیٹ سے اسے باہر کس نے نکالا اس کی ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا ارے چھوڑو اس باق کو جب ریاض احمد گوھر شاہی مرا اس برطانیہ میں مرا اس کا استنجا کس نے کروایا مبارک ہو تمہیں ایسا الہ جس کی طہارت بھی تم نے کروائی ہو یہ تو کفار مکہ سے بڑا کفر ہے ظالم ہو وما قدر اللہ حق قدری لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا جھوٹے نبوت کے دعوے دار دعویٰ کرتے رہے اپنا مقام جہنم میں بناتے رہے